اسی مقام پر موجود ہیں نمائندہ وقت امتیاز چانڈیو جس نے دو سو نواسی افراد کے گھروں میں صفے ماتم بچھا دیا امتیاز سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں امتیاز دو سو نواسی افراد کی زندگی کے چراغ گل ہو گئے گوون حسن بھی کچھ دیر قبل پہنچے کیا صورتحال ہے اس وقت امتیاز اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت کیا جائے وقوا پر چہل پہل ہے کیا تحقیقات کی جا رہی ہیں گوونہ سندھ بھی کچھ دیر قبل پہنچے کراچی میں ہاب ریوروڈ پر گارمنٹ فیکٹری میں لگنے والی آگ سے جامحہ کفرات کی تعداد دو سو نواسی ہو چکی ہے ابھی مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور سانحہ ہاب ریور کے حوالے سے بھی آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ فیکٹری میں سانحہ سب سے بڑی ہجرت کولونی متاثر ہوئی ہے اور جس سے کم سے کم پچاس مکین لقمہ آجل بن گئے ہیں ہجرت کولونی وہ کولونی ہیں جس کے پچاس افراد جس کے پچاس مقیم اس فیکٹری میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کے پیٹ کا ایندھن بجھاتے تھے لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ اسی فیکٹری میں لگنے والی آگ میں خود بھسم ہو جائیں گے کراچی میں ہاب ریوروڈ پر گارمنٹ فیکٹری میں لگنے والی آگ سے جامحہ کفرات کی تعداد دو سو نواسی ہو چکی ہے مزید ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں گزشتہ شب یہ واقعہ پیش آیا اور اب جب لاشے نکلنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سانحہ کس قدر بڑا اور کس قدر سنگین ہے بارہ گھنٹے کی سرطور کوشش کی گئی اور اس کے بعد آگ پر قابو پایا کیا ہے لاشے نکلنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور علمیہ یہ ہے کہ لاشے ناقابل شناخت ہونے کی وجہ سے لواحکین کو اپنے پیاروں کی شناخت میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کراچی کے مردہ خانوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے لیکن لاشے تواتر کے ساتھ نگالی جا رہی ہیں آترزدگی کے باعث امارت میں درانے پڑ گئی ہیں جس کے باعث امارت کسی بھی وقت زمی بوس ہو سکتی ہے اور فیکٹری کے باہر رکت آمیز مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں لوگ اپنے پیاروں کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں اسپطالوں کے چکر کاٹ رہے ہیں اور جب پیارے سامنے ہوتے ہیں تو وہ انہیں پہچاننے سے بھی قاصر رہتے ہیں مزید جانیں گے امتیاز چانڈیوں سے امتیاز آپ اس بدنصیب مقام پر موجود ہیں جہاں پر یہ سانحہ پیش آیا بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت کیا کاردوائی کی جا رہی ہے کچھ سواہی رکٹھے کیے جا رہے ہیں دورہ کیا گیا فیکٹری کا گورنر سن بھی آپ سے کچھ تیر قبل پہنچے اس وقت پیش بارے شروع ہوتی ہے اس الائیتے میں ہب ریور روڈ پر جس چیزی میں آگ لگی تھی اس کا دورہ صبح سے مصطلب کیا سی رہنمہ نے کیا ہے لیکن اس وقت جہاں دلے چیزے بجے کے قریب گورنر سن بات اور اس وقت لباد وزیر اطلاق ترجیل امام میمن اور وزیر تعلیم پر مدر لفت ایک خواست آئے ہیں انہوں نے وزید کیا ہے اس الائیتے کا معاینہ کیا اور اس سے بعد وہاں جا کر یہ تحقیقہ ایسنا رکل پر کھڑے ہو کر معاینہ بھی لیا اور جیسنگ لیا ہے کہ ایدنس پیٹر محمد سید سے یہ کیا واقع پیش آیا گورنر سن نے جی میڈیا سے مختلف بات سکت کی ہے اس میں منتعا ہے کہ اس باتے کی مختلف بائیوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے جب ان سے میں نتعا کہ کیا یہ تقریب کاری کا انکار آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ دیکھ وقت لاہور اور کراچی میں یہ واقع پیش آئے ہیں تو گورنر سن نے کہا کہ اس کی تحقیقات جگہی میں ہو دی اور اس معاملے پر پورا انقاف کیا جائے گا سن لگائی کی کو یہ اثر نہ ملا ہے ان کے رسا کو جو ہے وہ سن حکمہ تک اتیاز آپ سے بارا رابطہ جب صحیح طریقے سے بحال ہوگا اس حوالے سے آپ سے تب جانیں گے فی الوقت ہم بھی آپ کو سمجھنے سے قاسر ہیں دیکھنے والے